موسیقی سونی پت کے کامی روڈ پر شگر مل کے سامنے کسانوں کی چالیس اکڑ سے زیادہ فصل زلہ پرشاسن قلعہ پرواحی سے جل مگن ہو گئی کسانوں کے کھیتوں میں درین نمبر چھے کا گندہ پانی گھس گیا اور فصل تباہ کر دی کسانوں کا کہنا ہے کہ ہر بار گندہ پانی کھیتوں میں گھس جاتا ہے کئی بار شکایت دی جا چکی ہے یہاں تک کہ ایک گریونز کے میٹنگ میں بھی کئی بار مددہ اٹھا ہے اور پرشاسن کو نردیش بھی دیے گئے تھے کہ کسانوں کے سمسیاؤں کا سمدھان کروایا جائے لیکن کسانوں کی سمسیہ کا ابھی تک کوئی سمدھان نہیں ہوا ہے گندہ اور کیمیکل یکت پانی کسانوں کی کھیت میں چلا گیا ہے جس کے چلتے گیہوں کی فصل نہیں ہو پائے گی یہ کامی روڑ پہ ہے جی کامی روڑ پہ سگرمی لے سکرم یہ جل پر آگی سمسیہ ہے گندہ نالے کا پانی پر جائے باری فصل میں جونسی فصل وہ آئے پرباد ہو جائے اب یہ کیوں وہ دن میں کورپ آیا نہیں اب سے پہلے پانی دیکھو کٹے کٹے پانی یہ فصل بلکل دیکھ بین رہی کتنے کے اکڑ فصل ہے لگ بگ یہاں پر آگی کم سے کم پچپن ساٹھ کیلے سارے آنگیں ملا گئے تو کس پرکار کے حالات ہیں یہاں حالات تو بہت برا ہے بھائی ساب کتنے پھوٹ پانی بڑے ہوئے کم سے کم ڈائی تین پھوٹر چھے پھوٹ بھی ہے تو پرشاہ سن کو پہلے سکائی دی ہے کئی بار ہے کئی بار ہے کوئی نہیں سنتا یہ درین سے کم سے پانچ پھوٹر چائی بھائی یہاں چر چر پھوٹ پانی بڑے ہوئے تو اگر سمادان نہیں ہوتا تو کیا اعلان ہے پھر تو بھائی روڑ جام کریں کیا نام جب کا پرشاہ سن بلجیت سبیدار آنند سنگھ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس آئے کا کوئی دوسرا سادھ نہیں ہے اور بونے کھانے کے لیے اور کوئی زمین نہیں ہے اور اسے زمین پر پچھلے سات سال سے لگتار گندہ پانی بھر رہا ہے پرشاہ سن کے دروازے پر اپنا دکھڑا روک کر تھک چکے ہیں ابھی تک پانی کے نکاسے کا کوئی پربند نہیں ہوا ہے فصل کھانے لائک نہیں ہوگی یہاں تک کہ پرشاہ کو بھی نہیں ڈالا جا سکتا ہے ایسے فصل کسی کام کی نہیں پورو سینک نے بتایا کہ گیہوں سرسو اور جوکی کھیتی اب پوری طرح سے برباد ہو چکی ہے پرشاہ کے لیے چارہ ختم ہو چکا ہے میرا نام آنند چنگھ ہے سبیدار آنند چنگھ ہیں آرمی زیر ایٹائروں میں ہمارے پاس بونے کھانے لائک یہی جمین تھیں بس اور اس کے علاوہ کوئی جمین ہے بھی نہیں اور اسی میں سات سال سے پانی بڑھ رہا ہے آج سے نہیں ہے پرشاہ سے کہہ کے پریشان ہو رہے ہیں نکال رہے ہیں نکال لہے ہیں کوئی زماندان نہیں ہویا پانی نکاسی ہو بھی جائے گی ان کھیتوں میں تو یہ جو فصل بہی ہے یہ کسے کام کی نہیں پسووں کے لیے کام کی نہیں اور نہ جانوروں کے لیے کام کی نہیں اور انسان کے لیے تو ہے ہی نہیں اتنا گندہ پانی یہاں پر پھل آلتین ٹیپ کی ہیں جی گیوں ہے بھی شرشوں ہے جائی ہے پچھوں کے لیے پچھوں کے لیے تو چارہ ہی ختم ہو گیا تو پچھوں کہاں سے جیوت رہنگی انسان تو ختم ہوئی جائے گا اور جو پلیز ہے اس کے علاوہ پچھوں کے لیے بھی چارہ ہی آنے ہی وہی محلہ کسان سنیتا نے کہا کہ سب ہی کے کھیت گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں بینہ فصل پیدا کیے ہوئے کھانے کے لیے بھی پریشانی ہوگی محلہ نے کہا کہ روڈ جام کیا جائے گا اور اس کے ذمہ داری پرشاہ سن کی ہوگی کتنے کلے آپ کے یہاں پر ہیں اور کس پرکار کیا آلاتین نام سنیتا ہے جی اور یہ بیس بائیس کلے ہیں یہ پتاس کلے ہیں یہ سارے سب کے بھائیاں کے بڑے پڑے ہیں اتہ ان کا کچھ کرو نا آئے سال کا کام ہو گیا یہ کھاؤں گے کہ بہرحال کسانوں کے مطابق ان کے کھیت ڈرین نمبر چھے سے کئی فوٹ اونچے ہیں اور باوجود اس کے اس کے ان کے کھیت ہر سال جگل مگن ہو جاتے ہیں اور پرشاہ سن کو کئی بار اس سمسیا سے اوگر بھی کرائے گیا ہے لیکن پرشاہ سن ہے کہ کسے بے پرکار کی کوئی سود نہیں لیتا اور ہر بار کے طرح ان کے کھیتی برباد ہو جاتی ہے نہ ہی ان کے کھیتی کو لے کر کوئی معافضہ ملتا ہے اور نہ ہی پرشاہ سن کوئی ایکشن لیتا ہے کسانوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر پرشاہ سن دوارہ سمدھان نہیں کیا گیا تو سڑک جام کریں گے سونی پت سے رام سنگھ مار کے ریپورٹ